دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اور آپ جانتے ہیں کہ حماس نے شروعات سے کتنا بڑا نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں سات اکٹوبر کو کیا کچھ ہوا تھا یہ بھی آپ بہت خوبی جانتے ہیں کچھ چیزیں بتانے کے کوشش کی ہے مصرہ امریش نے اس پر لکھا بھی یہ بقائدے وہ میں آپ کو ایکسپر جو انہوں نے پوشٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سات اکٹوبر کے بعد کل تئیس بارہ دو ہزار تئیس ورطمان اسرائیلی فلسطینی وار کا سب سے مہتے پونٹ دن تھا اسرائیل نے گروتی فلسطینی مہلاؤں کا پیٹ پھار دیا انہیں اتری غازہ میں جبالیہ میں زندہ دپنا دیا اب سمجھئے کس طریقے چیزیں کی گئی تھی سات اکٹوبر کے بعد تئیس بارہ دو ہزار تئیس تک کل ورطمان اسرائیلی فلسطینی وار کا سب سے مہتے پونٹ دن تھا کل تئیس تاریخ اسرائیل نے گروتی فلسطینی مہلاؤں کا پیٹ پھار دیا اندازہ لگائیے کتنی نرمم کانڈ کیا ہے اور انہیں اتری غازہ کے جبالیہ میں زندہ دپنا دیا ہے آپ بتائیے ذرا یہ حماس کی ٹکر تو نہیں لے پا رہے ہیں حماس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں مہلاؤں کو گروتی مہلاؤں کا پیٹ پھار رہے ہیں ان کو زندہ جلا رہے ہیں ان کے خلاف اس طریقے کے مانشتہ یہ لوگ رکھتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے کس طریقے کے یہ لوگ ہیں گروتی مہلاؤں کا پیٹ فارڈ رہے ہیں انہیں جبالیہ میں زندہ دفنا رہے ہیں لیکن حماس جو کی بردوی سنگڑن ہے ایک دن میں ہی پچاس آئیڈی اپ سینکو کو موت کی نیند سلا دیا ہے یہ لوگ مہلاؤں پر اتیار چار کرتے ہیں یہ لوگ بچوں پر اتیار چار کرتے ہیں یہ لوگ معصوم پر اتیار چار کرتے ہیں تو ان کو موتوڑ جواب حماس کی اور سے بھی دیا جا رہا ہے حماس سیدھے ان کو جواب دیتا ہے سیدھے ان کے جتنے بھی اس طریقے کی چیزیں ان سب کا موتوڑ جواب حماس کی اور سے دیا جا رہا ہے مہلاؤں کا پیٹ فارڈ دیا انہوں نے انہیں جبالیہ میں زندہ دفنا دیا ان لوگوں نے تو ان کے بھی سینکو کو پچاس پچاس سینکو کو حماس نے دھیر کر دیا ہے القسم بریگیڈ نے کئی گھات لگا کر حملے کیے القسم بریگیڈ القدس بریگیڈ یہ بریگیڈ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو نرمہ مہتیاریں ہیں آتنک وادی سوچ رکھنے والے آتنک وادی ہیں اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں کیسے بھی کر کے ہم ان لوگوں کو ڈھرا دیں گے حماس کو ڈھرا دیں گے حماس کے لوگوں کو ڈھرا دیں گے فلسطینیوں کو ڈھرا دیں گے بھائے ویابت کر دیں گے ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیں گے ان کے دھرموں پر قبضہ کر لیں گے ان کی مہلاوں کے ساتھ افتیار چار کرتے رہیں گے ہم جو چاہے کرتے رہیں گے ہمارے پیچھے امریکہ ہے فرانس ہے بڑی بڑی طاقتیں ہیں تو اس کا ہم استعمال کر کے فلسطین کو ڈھرائیں گے دھمکائیں گے ماریں گے پیٹیں گے مہلاوں کا پیٹ کاٹیں گے دپنائیں گے کچھ بھی کریں گے ہم کو سب ماف ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے بھلے ہماز کو آتنگ بادی سنگٹن کہا جاتا ہے لیکن ہماز آتنگ بادی سنگٹن نہیں ہے صاحب ہماز ایک ایسا سنگٹن ہے جو ویرود کر رہا ہے جو پرتیرود کر رہا ہے آتنگ بادی سنگٹن تو آئیڈی اف ہے آتنگ بادی سوچ رکھنے والے بینجام نتنیاؤں ہیں کہ میں نہیں کہنا ہوں یہ حجب اللہ کے جو پرموخ نشناللہ ان کا بھی کہنا ہے یہ ترکی کے راشتپتی ریسرپ تیب اردوگان کا بھی کہنا ہے کہ آتنگ کی سوچ رکھنے والا ہی معصوم بچوں اور معصوم مہلاؤں کو مار سکتا ہے ان کی موت پر اپنی جیت کا جشن منا سکتا ہے وہ ایسا ہی وقتی آتنگ کی سوچ والا وقتی ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیجئے الکسم بریگیڈ نے گھات لڑا کر حملے کیے یہاں تک کی پانچ ٹینکوں کو نشٹ کرنے اور ان کے پورے دل کو مارنے اور غیر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر غیر ویسپورٹک امریکن میڈ آئیڈی اپ بموں کا بھی اپیوک کیا گیا ہے یعنی آئیڈی اپ بموں کا بھی اپیوک انہی کے اوپر کیا گیا ہے پانچ ٹینکوں کو نشٹ کر دیا گیا ہے پانچ ٹینک مطلب ان ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ رہے ہوں گے جو آئیڈی اپ کے سینک رہے ہوں گے وہ بھی رہے ہوں گے ان کے پورے دل کو مارنے اور گھائر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر گیر ویس فورٹیت امریکن میڈ آئیڈی اپ بہنوں کا بھی اپیو کیا ہے ایک اکیلے القسم لڑاکے نے چار آئیڈی اپ سینکوں کو مار گرایا یعنی ایک چار کو مار رہا ہے ایک حماس کا جوان چار آئیڈی اپ جوانوں پر بھاری پڑ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چالیس ادھر ہیں تو ادھر تو بس آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے کی ضرورت دس کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو چار کو ہی اڑا دے رہا ہے تو ایک کے برابر چار ویسے ایک تو ساٹھ ساٹھ کو بھی اڑا دے رہا ہے لیکن ابھی کے جو آکڑا ہمارے سامنے ہیں اس میں ایک اکیلے القسم لڑاکے نے چار آئیڈی اپ سینکوں کو مار گرایا آئیڈی اپ کی چار جیپوں پر ویس فوٹکوں سے حملہ کیا گیا ہے نو کو نشانہ بنایا گیا ہے چار آئیڈی اپ بلوں کو کارمک ویرودی اپکرنوں سے نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ جو کرتین لوگوں نے کیا کل جو ایک محلہ کے ساتھ کیا جو ایک معصوم بچے کے ساتھ جس نے ابھی تک جنم ہی نہیں لیا تھا اس دنیا میں وہ تو بیچارہ ابھی ماں کے گرب میں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی باہر آؤں گا اور اس دنیا کو دیکھوں گا چیزیں کروں گا لیکن اس سے پہلے ہی اس کو اس کے گرب میں مار دیا گیا کتنی دردناک بات ہے اگر آپ اس کو سوچیں گے ہی تو آپ کے روح کاب جائے گی ایسی ہماقت کون کر سکتا ہے ایسی ہماقت غندی مانسکتہ رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں ایسی ہماقت آتنکوادی سوچ رکھنے والے کر سکتے ہیں ایسی ہماقت انسانیت کو تار تار کرنے والے کر سکتے ہیں جن کے لئے انسانیت کچھ نہیں ہے وہ انسانیت کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں مانوتا کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں ان کی مریادائیں مر چکی ہیں آنکھوں کی شرم مر چکی ہے وہ لوگ صرف اور صرف ایک ہلونہ سمجھ رہے ہیں انسان کو اور اس کو مار ڈال رہے ہیں اس طریقے سے حملہ آئی ڈی اپ کے جوانوں نے کیا اور ان کا جواب بھی دیا گیا پچاس آئی ڈی اپ سینکوں کو حماس نے مار گرائیا ہے اور ایک جو جو جوان ہے ایک جو القسم کا ایک جوان ایک القسم کا لڑاکہ وہ چار چار آئی ڈی اپ سینکوں پر بھاری پڑ رہا ہے چار آئی ڈی اپ بلوں کو کارمک ویرودی اپ کرنوں سے نشانہ بنایا گیا دو بوبی ٹریپ سرنگوں میں آئی ڈی اپ سینکوں کو مارا گیا پانچ آئی ڈی اپ کمانڈ روم بھی نشٹ کر دیئے گئے پانچ راکٹ بیراج داگے گئے آٹھ قریبی مدھےڑے ہوئیں آئی ڈی اپ کے جو سینکوں والی ایک امارت کو بھی نشانہ بنایا گیا اسی آپریشن میں ایک بچاؤ ٹینک کو بھی نشٹ کر دیا گیا یعنی جو ان لوگوں نے کرت کیا اس کرت کا جواب دیا گیا ہماس کی طرف سے اور ہماس نے ایک ایک کر کے ان کے ٹینک کو ان کے سینک کو سب کو موت کی نیند سلا دیا ہے آئی ڈی اپ سینک پورے دن رپی جی اور ویس پھوٹ کو سے گھیلے رہے پورے دن ان کا چکر لگاتے رہے فلسطینی اسلامی پرتیرود یعنی کی پی آئی جے نے آئی ڈی اپ کمانڈ مکھیالے اور بستیوں پر راکٹ لانچ کرتے ہوئے رافہ کے پورو اتر میں لڑائی بھی لڑی فلسطینی پرتیرود بریگیڈ اور شہید ابو علی مصطفی بریگیڈ نے ال اکسا شہید بریگیڈ اور مزاہد دین بریگیڈ کے ساتھ سبھی اکشوں پر سنگھرش اور توپ کھانوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھی گازہ ہمیشہ کی طرح آکرمڑ کاریوں کے لیے کا برگاہ بنا ہوا ہے تو جو گازہ پر آکرمڑ کر رہا ہے جو گازہ میں آ رہا ہے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے حماس، القسم بریگیڈ، الخدس بریگیڈ ان سبھی کو مٹی میں ملانے کا کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہیسٹیک فلسطینی will be free یعنی فلسطین اب free ہوگا فلسطین آزاد ہوگا فلسطین پر کسی کا ظرم نہیں ہوگا فلسطین کے لوگ بھی اب سینہ تان کے چل سکیں گے ان کی زمینیں انہیں واپس کر دی جائیں کیونکہ اسرائیل نے جو آج تک کیا ہے وہ پورا بشو جانتا ہے کہ اس طریقے سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں کے ساتھ اتیاجار کر کے فلسطینیوں کو ڈرا کے دھمکا کے ان کے اوپر راج کرنے کی کوشش ہمیسہ سے اسرائیل کرتا آیا ہے اور سات اکٹوبر کو جو ہوا وہ اسی کا نتیجہ تھا اسی بدرو کا نتیجہ تھا جسے سائد جھیل نہیں پایا اسرائیل اور اس کی یہ حالت اب ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے دلائف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر یہ بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ کا رابطہ پہنچتے ہیں نمسکار